سبسکرائب کریں فریور ٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے فرنز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں تو دیکھیں ڈی سی انورٹر ایک کنیشنر ہے اور یہ ٹی سی ال کا اس کے اندر پی سی بیز لگے ہوئے ہیں تو یہ نوٹ اس وقت کام کر رہے ہیں تو اس پر جی ارر آ رہا ہے تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ارر کیا ہے تو اس پر ایک مشہور برینڈ کا نام لکھا ہو لیکن وہ ہم نے اس کو ہائٹ کر دی ہے اور آپ کو صرف ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ ٹی سی ال کا جو ہے وہ ایسی ہے تو دیکھیں یہاں پہ ای زیرو آ رہا ہے تو ای زیرو کا مطلب کیا ہے جی جب بھی ای زیرو ارر ڈسپلی پہ آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہے لیکن اس کا فین بلور فین جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اس میں بھی کوئی وہ نہیں آیا لیکن جو ہے وہ ارر آنے کی وجہ سے آؤٹڈور کام نہیں کرتے ہیں اور فرنز ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے آؤٹڈور پی سی بی جو ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں اور تقریباً تیوں ہی پی سی بی جو ہیں وہ چل رہے ہیں لیکن ان کے اوپر ایرر بھی آ رہا ہے تو آپ دیکھنا ہے یہ ہے کہ یہاں پہ کیا ایرر آ رہا ہے اگر تو ایک جیسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر جو ہے وہ ہم فارکوز زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں تو اس وقت ہم جو گن لیں گے ان کو تو یہ منسے مس ہو گئے ہیں تو دوبارہ سے ان کو گنا جائے گا تو تو جی تو یہ سیون برنگز شو کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ یہ کامنیوکیشن ایرر دے رہا ہے تو اسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسی سیچویشن آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو آؤٹڈور ہے وہ تو چل رہا ہے لیکن یہ جو اس کی کامنیوکیشن وائر ہے دیکھیں یہاں پہ دو آپ کو منظر آ رہے ہیں وان ٹو وان ایل این تو یہ وان نمبر جو وائر ہے دیکھیں اگر لوس کنیکشن ہوگی یا یہاں سے ڈسکنیکٹ ہوگی ایسے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے اس کی وجہ سے آ رہا ہے یا پھر اس وائر کے اندر کانٹینیوٹی ختم ہو جائے یا پھر یہ جل جائے تو بھی یہ ایسا ہی فالٹ دے گا اور آؤٹڈور تو کام کر رہا ہوگا لیکن جو ہے وہ ای زیرو بھی ساتھ میں ایرر آئے گا اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر انڈور ہے تو انڈور میں بھی اگر وائر جو ہیں وہ لوس کنیکشن لگی ہوگی خاص طور پر کمیونکیشن کی تو بھی یہ کام صحیح نہیں کرے گا تو یہاں پہ بھی آپ کو چیک کرنے کی ضرور پڑے گی کہ کہیں یہاں پہ وائر تو لوس نہیں ہے لوس کنیکشن کے بعد جو اگلا فالٹ ہوتا ہے کہ وائر کہیں جل تو نہیں گئی تو یہ ضرور چیک کر لیں اس کے اندر کانٹینیوٹی ہے یہاں اگر چوہے وغیرہ نے کوئی کھا لیا تو پھر اس کو بھی چیک کرنے کی ضرور پڑتی ہے اب یہاں پہ جو انڈور پی سی بی ہے ان کو اس کو ہم نے کھول لیا ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ مختلف سیچویشنز آ سکتی ہیں تو وہ تمام سیچویشنز جو پوسیبل فالٹ ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی سپلائی جو ہے وہ انڈور ٹو آؤٹڈور ہے یعنی کہ انڈور سے مین سپلائی آ رہی ہے اور آؤٹڈور کی طرف جا رہی ہے تو پھر اس پی سی بی کا جو انڈور پی سی بی ہے اس کا بھی فالٹ ہو سکتا ہے اور وہ کیا ہو سکتا ہے یہاں تو یہ جو ہے پی سی بی ڈیریکٹلی الیکٹرک کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کس طرح سے اس کے اندر ایک ریلے لگی ہوتی ہے دیکھیں یہاں پہ ایک سوچنگ ریلے لگی ہوئی ہے تو اگر یہ سوچنگ ریلے کسی وجہ سے آن نہیں ہوتی ہے چاہے یہ پی سی بی آن نہیں کرتا ہے کہ یہ پوزیشن اب کیسی ہے یہاں پہ پی سی بی ہمارا جو ہے وہ صحیح سے کام کر رہا ہے دیکھیں یہ اس میں ریلے لگی ہوئی ہے تو جہاں پہ اے سی ایل لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ لائن ہے یہ آؤٹ نکل رہا ہے اور یہ انپوٹ ہے جو کہ مین سپلائی ہماری اس طرف آ رہی ہے تو اس انپوٹ ہوگا تو اس طرح سے ان دونوں کو چیک کر لیں تو اگر تو یہاں سے مسئلہ ہے تو آپ حل کر سکتے ہیں ادروائز اس کے باوجود بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے وہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں آؤٹ ڈور میں اب یہاں پہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کو جو نام دیا جاتا ہے اور کمپنی نے جو نام دیا ہے وہ دیا ہے جی سیریل کمپنیشن انڈور ٹو آؤٹ ڈور یعنی کہ آؤٹ ڈور اور انڈور کے درمیان کسی قسم کی کوئی باتشیت نہیں ہو رہی ہے رابطہ نہیں ہے اس وجہ سے یہ ای زیرو ایرر جو ہے وہ ڈسپلی پہ آ رہا ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ نے ریسنڈی اس کو انسٹال کروایا ہے اور انسٹال کراتے ہی اس پہ فالٹ آ گیا ہے اور یہاں پھر جو ہے وہ سرویس کی ہے اور سرویس کے بعد جو ہے وہ یہ فالٹ آیا ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے یہاں تو پھر الیکٹرک نہیں آ رہی یہاں پھر اگر آپ نے یہ پی سی بی کھولے تھے اور آپس میں جو وائرز ہیں ان کو اگر غلط لگا دیا ہے تو پھر یہ مسئلہ آ سکتا ہے اور پی سی بی کام نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہوگا کہ اگر آپ نے وائرز کھولی تھی اور زیادہ تر کون سی وائرز کھولنے کا ایشو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جی زیادہ تر یہ دیکھیں یہاں پہ مین سپلائی ہے تو اگر اپنے مین سپلائی کی وائر ہی نہیں لگائیں تو پھر یہ مسئلہ کرے گا دیکھیں یہ یہاں پہ نیچے اس کی مین سپلائی کی وائرز ہیں تو یہ مین سپلائی جو پاور پی سی بی ہے یہاں سے آ رہی ہیں اور پھر اس کو پی ایف سی کو جا رہی ہیں اور پی ایف سی سے پھر دوبارہ اس پی سی بی کو واپس آ رہی ہیں جو پاور پی سی بی ہے اس کو واپس آ رہی ہیں دیکھیں یہاں سے ایسی جاتا ہے اور یہاں پہ ڈی سی کنورٹ ہو کے پی ایف سی سے پھر دوبارہ سے اس جو پاور پی سی بی میں آتی ہیں تو اگر یہاں پہ آپ نے غلط لگا دی یا پھر آپ نے جو ہے وہ نہیں لگائیں تو یہ مسئلہ کرے گا اس کے علاوہ جب ڈی سی میں کنوٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ آئی پی ایم کی طرف چلا جاتا ہے تو آئی پی ایم کو بھی ڈی سی سپلائی جاری ہوتی ہے تو اگر یہ وائرز بھی آپ نہیں لگائیں گے تو پوسیبل ہے کہ یونٹ جو ہے وہ آپ کو ایرر دے اس کے علاوہ یہاں پہ اور کیا پوسیبل ہے جی کہ اگر آپ یہ رییکٹر کی وائرز جو ہیں یہ لگانی بھول جائیں تو بھی مسئلہ آ سکتا ہے اور دیکھیں یہ دونوں رییکٹر کی وائرز ہیں یہ ویلی اور نیچے جو جا رہی ہیں یہ دونوں رییکٹر کی وائر ہیں اور دیکھیں یہ اس پوسیشن پہ انسٹال ہے تو اگر آپ یہ اس کو بھول جائیں لگانا تو پھر یہ مسئلہ کرے گا اور آپ کو یہی ایزیرو ایرر دے گا اب اگر یہاں پہ یہ پی سی بھی ہی کام نہیں کر رہا ہے تو پھر کیا سچویشن آ سکتی ہیں تو وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تو جو پہلے میں نے انڈور والا بتایا ہے اس کے مطابق اگر وہاں پہ الیکٹرک آ رہی ہے تو پھر اس کے جو یہ ٹرمینلز ہیں یہاں تک بھی الیکٹرک آنی چاہیے اور آپ کو ملٹی میٹر سے چیک کرنا ہوگا کہ یہاں پہ الیکٹرک آ رہی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو نیوٹرل اور فیز کمیونکیشن وائر ہے اس کے درمیان 24 وولٹس بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے ہیں اگر یہاں پہ 24 وولٹس بن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پی سی پی جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکا ہے آؤٹڈور پی سی پی جو ہے تو آؤٹڈور پی سی پی کو ہم کیسے چیک کریں گے اور کیا کیا اس میں پوسیبلٹی آ سکتی ہے تو دیکھیں اگر اس کا فیوز اٹ جائے گا کسی وجہ سے تو یہ آپ کو یہ پرابلم دے سکتا ہے اور یہ بالکل کام نہیں کرے گا تو ایرر آئے گا اس کے علاوہ یہاں پہ ایک زیڈ انار لگی ہوتی ہے دیکھیں یہاں پہ پروٹیکشن ڈیوائیس ایک نہیں بلکہ دو تین لگی ہوئی ہیں تو اگر میں اسے کوئی ایک جل جائے گی تو پھر بھی یہ مسئلہ آئے گا کیونکہ وہ فلیکچویشن ابزاربر ہوتے ہیں تو اگر 250 وولٹس سے اوپر آجے بجلی تو یہ پھر جل جاتے ہیں یا شارٹ سرکٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے فیوز جل جاتا ہے تو اگر یہ پرابلم ہے تو پھر تو جلدی ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر یہاں پہ پی ٹی سی سینسر جو ہے اس کا دیکھیں یہ براؤن کلر کا پی ٹی سینسر اس میں لگا ہوا ہے اگر یہ کسی وجہ سے جل جائے گا یہاں کام نہیں کرے گا تو پھر بھی یہ پی سی بی آن نہیں ہوگا تو اس وجہ سے اس کو چیک کر لیں تو یہ چھوٹے فالٹس ہیں لیکن اگر کوئی بڑا فالٹ آ گیا ہے جیسے کہ یہ کپیسٹرز وہ شارٹ سرکٹ ہو گئے ہیں پی سی بی کام نہیں کر رہا ہے تو اس کے الگ سے ایرر کوڈ بھی آ سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ مکمل پی سی بی ہی کام نہ کرے تو پھر ان چیزوں کو چیک کرنے کی ضرور پڑتی ہے یہاں تو پھر ان کو ریپیر کروالیں یہاں پھر چینج کر دیں تو پی سی بی ان کے اس طرح سے آپ کا یہ جو فالٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو ہے وہ یونٹ دوبارہ ورکنگ کٹیشن میں واپس آ جائے گا موسیقی